پرشن میں کیسے اس پرکار سے نماز پڑھوں جس پرکار سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا کرتے تھے اتر نماز پڑھنے والا اپنے من میں اس نماز کی نیت کرے جس کے لیے وہ کھڑا ہوا ہے تتہا نشچت روپ سے اپنے دل میں اس نماز کا ارادہ کرے جب نماز کے لیے کھڑا ہو تو کعبہ کی دشاہ میں موہ کر کے کھڑا ہو چاہے فرض نماز ہو اتھوہ نفل کھڑے ہو کر نماز پڑھے یدی اس کی چھمتہ نہ ہو تو بیٹھ کر پڑھے اور یدی اس میں بھی اسمرت ہو تو کروٹ کے بل لیٹ کر پڑھے اس کے پسچات نماز آرم کرے اور اللہ اکبر کہتے ہوئے تکبیر تحریمہ کہے تتہا اپنی درشتی کو سجدہ کرنے کے اسطحان پر رکھے اور تکبیر کہنے کے ساتھ ہی اپنے ہاتھ اٹھائے اتھوہ اس کے کچھ پہلے یا بعد میں ہاتھ اٹھائے اور اپنی دونوں ہتھیریوں کو کندھے کے سمان اتھوہ کانوں کے کنارے ارثات کرن پالی کے برابر رکھے تکبیر کہنے کے بعد اپنے داہینے ہاتھ کو اپنے بائیں ہاتھ کے اوپڑی بھاگ پر رکھ کر سینے پر رکھے تتہا ایسا کرنے میں پورش او مہیلہ ایک سمان ہے اس کے پسچات نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پرمانت دعاوں میں سے کسی دعا کے دوارہ پڑھنا آرم کرے جیسے یہ دعا سبحانک اللہم وبحمدکا وتبارک اسمکا وتعالا جدکا ولا الہ غیرکا اس کے بعد اللہ کی شرن مانگے جیسے کہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم کہے اور سبھیرک عطوں میں سمپرن سورہ فاتحہ پڑھے سنت یہ ہے کہ سورہ فاتحہ کے بعد کوئی دوسری سورت اتھوہ آیت پڑھے تلاوت سے جب فارغ ہو جائے تو تھوڑی دیر شانت رہے پھر اپنے دونوں ہاتھوں کو کندھوں تک یا کان کے کنارے تک اٹھاتے ہوئے تکبیر کہتے ہوئے رکو کرے اور اپنے گھٹنوں کو اچھے سے پکر کر رکھے تتہا اپنی انگلیوں کو پھیلا کر رکھے مانو اس نے اپنے گھٹنے کو پکر رکھا ہے اپنی پیٹھ کو پھیلا کر رکھے اپنے سر کو اپنی پیٹھ کے برابر میں رکھے ایم اپنی کوہنی کو اپنے پہلو سے الگ رکھے اتمینان سے رکو کرے اور یہ دعا پڑھے سبحان ربی العظیم اتم یا ہے کہ اس دعا کو تین بار اتھوہ تین سے ادھک بار پڑھے اسی پرکار سے رکو میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پرمانت ان اذکار کو پڑھنا بھی مستحب ہے اس کے بعد رکو سے سیدھا کھڑا ہو تتھا کھڑا ہوتے سمیں یہ کہے سمی اللہ لی من حمیدہ چاہے وہ امام ہو اتھوہ اکیلے نماز پر رہا ہو سیدھا کھڑے ہوتے سمیں اپنے ہاتھوں کو کندھے کے برابر یا کان کے کنارے کے برابر اٹھائے اپنے ہاتھوں کو سینے پر رکھے اور کھڑا ہونے کی استدی میں یہ دعا پڑھے ربنا ولک الحمد چاہے وہ امام ہو اتھوہ اکیلے نماز پر رہا ہو اس کے بعد اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدہ کے لیے جھکے اور یدی سنبھا ہو تو اپنے گھٹنوں کو ہاتھ سے پہلے زمین پر رکھے کندو یدی ایسا کرنے میں کٹھنائی ہوتی ہو تو گھٹنوں سے پہلے اپنے ہاتھ کو زمین پر رکھے جب سجدہ کرے تو ہتھیلیوں پر بھار ڈالے اور ہتھیلیوں کو پھیلا کر رکھے ہتھیلی کی انگلیاں ملی ہوئی ہو اور ان کا رخ قبلہ کی طرف ہو اپنی ہتھیلیوں کو کندے کے برابر رکھے اور کبھی کبھی کان کے برابر رکھے بازو کو زمین سے اٹھا کر رکھے اور اپنی ناک ایوم للاٹ کو زمین سے سٹا کر رکھے اپنے گھٹنا ایوم پاؤں کے اگر بھاگ کو زمین سے اچھے سے سٹا کر رکھے تتھا اپنے قدموں کو کھڑا کر کے رکھے پاؤں کی انگلیوں کو قبلہ کی دشاں میں رکھے تتھا پچھلے بھاگ کو کھڑا رکھے سجدہ کرتے سمیں شریر کے ان انگوں پر سجدہ کرے جن پر سجدہ کرنا انیوارج ہے جو کی یہ ہیں پیشانی اور ناک دونوں ہتھیلی دونوں گھٹنے ایم دونوں پاؤں کے اگلے حصے سجدہ میں سبحان ربی الاعلا کہے اور اتم یا ہے کہ اس کو تین بار یا اس سے ادھک بار کہے تتھا اس کے سوا ان اذکار جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پرمانت ہے ان کو بھی سجدہ میں پڑھنا مستحب ہے سجدہ میں ادھک ادھک دعا کرنا مستحب ہے کیونکہ اس استطیع میں کی گئی دعا سویکار ہونے کے ادھک یوگ گئے اس کے بعد اللہ اکبر کہتے ہوئے اپنے سر کو اٹھائے تتھا اتمینان سے بیٹھے یہاں تک کی سبھی ہڈیا اپنے اسطان پر لوٹ جائے اپنے بائیں پاؤں کو بچھائے اور اس پر بیٹھے تتھا داہین پاؤں کو کھڑا رکھے اور اس پاؤں کی انگلیوں کو قبلہ کی دشاہ میں رکھے اپنے دونوں ہاتھوں کو اپنے جانگوں ایم گھٹنوں پر رکھے اور اس بیٹھنے کی استطیع میں یہ دعا کہے رب غفر لی اتھوہ یہ دعا کہے رب غفر لی ورحمنی وہدینی ورزقنی وعافنی واجبرنی یا اس کے علاوہ کوئی ان اذکار ارثات اسمرن جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس دوران پڑھنا پرمانت ہو دوسرا سجدہ کر لینے کے بعد جب سر اٹھا لے تتھا دوسری رکت کے لیے اٹھنے کا ارادہ کرے تو اللہ اکبر کہے دوسری رکت کے لیے اٹھنے کے پرو تھوڑی دیر بیٹھے جیسے دو سجدوں کے مدھ بیٹھتا ہے تتھا اس بیٹھنے کو اس طرح ارثات وشرام والا بیٹھنا کہتے ہیں کنتو اس بیٹھنے کے دوران کوئی دعا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پرمانت نہیں ہے اس کے بعد یدی سمبھو ہو تو اپنے گھٹنوں پر بہار ڈالتے ہوئے دوسری رکت کے لیے سیدھا کھڑا ہو جائے کنتو یدی ایسا کرنا کٹھن ہو تو زمین پر بہار دیتے ہوئے کھڑا ہو اور ویسے ہی کرے جیسی پہلی رکت میں کیا تھا پرنتو اس دوسری رکت میں دعائے استفتاح نہ پڑھے جب دوسری رکت پرن کر لے تو تشہد کے لیے بیٹھ جائے اور اپنے پاؤں کو اسی پرکار سے بیچھا کر بیٹھے جیسے دونوں سجدوں کے مدھ بیٹھا تھا داہینی ہتھیلی کو اپنی جانگ ایوم داہینے گھٹنے پر رکھے تتہ داہینی کوہنی کے انتم بھاگ کو ران پر رکھے اس سے دور نہ رکھے بائیں ہتھیلی کو بائیں جانگ ایوم گھٹنا پر رکھے داہینی ہتھیلی کی سبھی انگلیوں کو ملا کر رکھے اور اپنے انگوٹھے کو کبھی بیچ والی انگلی پر رکھے تو کبھی دونوں کو ملا کر ایک گول دائرہ بنا لے اپنی شہادت کی انگلی ارثات ترجنی سے قبلہ کی اور اشارہ کرتا رہے جو کی توحید کی دلیل ہے اور اس بیٹھک میں تشہد پڑھے نماز یدی تین اتھوہ چار رکت والی ہو تو اللہ اکبر کہتے ہوئے تتھا اپنے ہاتھوں کو کندھوں کے برابر یا کان کی لوہ تک اٹھاتے ہوئے تیسی رکت کے لیے کھڑا ہو جائے اور اپنے دونوں ہاتھوں کو سینے پر رکھے جیسا کی پرم میں اللیک کیا جا چکا اب دونوں رکتوں میں کیول سورہ فاتحہ ہی پڑھے کنتو یدی زہر کی نماز میں کبھی کبھار سورہ فاتحہ کے علاوہ کوئی اور صورت بھی پڑھ لیتا ہے تو کوئی بات نہیں تیسری رکت مکمل کر لینے کے بعد اسی پرکار سے چوتھی رکت کے لیے کھڑا ہو جائے جس پرکار سے دوسری رکت کے لیے کھڑا ہوا تھا پھر انتم تشہد کے لیے بیٹھے اور اس میں اسی پرکار سے کرے جس پرکار سے پہلے تشہد میں کیا تھا سوائے یہ کی اپنے بائیں پاؤں کو بچھائے تتھا اسے داہینی پنڈلی کے نیچے سے داہینی طرف سے باہر نکال دے اپنے داہینے پاؤں کو کھڑا رکھے اور چوتر کو زمین پر رکھے اس کے پسچات تشہد اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ضرور پڑھے اور چار چیزوں سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگے ارثات یہ دعا پڑھے اللہم انی اعوذ بکا من عذاب جہنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحیہ والممات ومن شر فتنة المسیح الدجال پھر اپنے لوگ پر لوگ کی بھلائی کے لیے جو چاہے دعا کرے اس کے بعد داہینی اور یہ کہتے ہوئے سلام فیرے السلام علیکم ورحمت اللہ یہاں تک کی اس کے داہینے گال کی سفیدی دکھائی دے اور اسی پرکار سے بائیں اور سلام پھیرے اس پرکار سے اس کی نماز مکمل ہو گئی واللہ اعلم اللہ سروادک جاننے والا ہے